ایک بار شیر اور لومڑی میں کسی بات پر تھن گئی لومڑی نے کہا کہ کچھ بھی ہو وہ شیر سے بدلہ ضرور لے گی لومڑی نے جنگل میں ایک بیوٹی پالر کھولا اور جنگل کے بادشاہ شیر سے آجزی سے استدعا کی کہ حضورِ عالی مقام آپ اپنے مبارک پائے قدم ہمارے بیوٹی پالر میں رکھیں اور اس کی افتتاح کیجئے شیر ہنسا اور کہا اے نادان لومڑی میں تو شیر ہوں مجھے بناو سنگھار سے کیا لینا دینا ہے یہ کام تم کسی اور سے کروالو لومڑی نے کہا کہ حضورِ والا خوبصورتی کے پیکر میرے رحمدل عالی جا میں آپ کی ریپوٹیشن بہتر بنانا چاہتی ہوں آپ کو علم ہی نہیں ہے بادشاہِ عالی مرتبت کے آپ کے مخالفوں نے آپ کے بارے میں کئی جھوٹے دعوے مشہور کر دیئے ہیں نت نئی افواہوں کا بازار گرم ہو چکا ہے آپ کو جنگل میں قدامت پسند اور تنگ نظر بادشاہ کہا جا رہا ہے اور آپ کو روشن خیالی کا دشمن سمجھا جا رہا ہے آپ بیوٹی پالر کا افتتاح کریں گے تو آپ کے متعلق یہ افواہیں دم توڑ دیں گی شیر نے ایک لمحہ لومڑی کی باتوں پہ یہ سوچا اور پھر افتتاح میں آنے کی حامی بھر لی شیر نے بیوٹی پالر کا فیتہ کاٹا ریچ لگڑ بگڑ بھینسے گائے زیبرا ہرن وغیرہ نے خوب اتالیاں بجائیں اسٹیج سیکیٹری بندر تھا پہلے اس نے خوب اچھل اچھل کر داد دی پھر مائک پر آ کر اعلان کیا کہ شہنشاہ دوران آپ نے اس محفل میں آ کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ ایک روشن خیال بادشاہ ہیں بناو سنگھار کے اس محفل کی سرپرستی سے یہ بھی ظاہر ہو گیا ہے کہ احساس جمال سے بھرپور ہیں یوں آپ کے خلاف کیا جانے والا پروپیگنڈا جو یک طرفہ تھا زائل ہو گیا ہے شیر کو یہ سب باتیں بڑی عجیب لگ رہی تھی لیکن جب سب نے تالیاں بجانا شروع کر دی تو شیر کو بھی اچھا لگنے لگا تقریب کے بعد لومڑی لہنگا پہن کر اسٹیج پر آئی اور پورے سات بار جھک کر بادشاہ کو سلامی دی اور کہا یہ باندھی آپ کی آمد کا شکریہ آدھا کرتی ہے اب آپ کی آمد کی خوشی میں یہ باندھی ایک مجرہ پیش کرتی ہے پھر لومڑی نے جی بھر کر مجرہ پیش کیا مجرہ ایسا تھا کہ لومڑی نے میدان سے دھویں اٹھا دیئے شیر پہلے تو حیرانگی سے یہ سب کچھ دیکھتا رہا پھر اس کو بھی لطف آنے لگا یہ تقریب صبح تک جاری رہی دوسرے دن لومڑی ایک ایک جانور کے پاس گئی اور کہا کہ اب تو شیر کی چیرہ دستیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے شیر سے کوئی شریف جانور نہیں محفوظ وہ شریف جانوروں سے بھی مجرہ کراتا ہے پہلے تو اس کم بخت کے ہاتھوں کسی کی جان محفوظ نہ تھی اب تو عزتیں بھی نہیں محفوظ اس طرح سے کئی جانوروں کے ساتھ میٹنگز تیہ کرتے کرتے لومڑی نے ایک مشتر کا اتحاد تشکیل دے دیا اس اتحاد میں چیتا بھیڑیا سامپ بندر ریچ سب کے سب شامل تھے ایک دن شیر کے غار میں لومڑی حاضر ہوئی اور عرض کی کہ ذلِ الٰہی اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کر دوں ذلِ الٰہی اس وقت ایک ہرن نوش جان فرمانے کے بعد اونگ رہا تھا بادشاہ دوران نے غنودگی کے عالم میں کہا کہ بولو لومڑی نے دستے بستہ کہا کہ شہنشاہ ہر دل عزیز کے روشن خیالی کی دھوم تو ہر طرف ہی ہے لیکن چیتے ریچ ہاتھی وغیرہ نے آپ کے خلاف ایک کولیشن تشکیل دے دی ہے خود اس میں آپ کے قریبی دوست شامل ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ کافی ظالم جانور ہے آپ کا ان سے بیق وقت ٹکرانا مسئلہت نہیں ہے میرے پاس ایک ترکیب ہے جس پہ آپ عمل کرنے سے ان کے غبارے سے ہوا نکالی جا سکتی ہے شیر نے غصے سے دہارتے ہوئے کہا تجویز پیش کی جائے لومڑی خوشامندی انداز سے بولی کہ بادشاہ سلامت آپ کے خلاف سارا پروپیگنڈا آپ کے دانتوں اور ناخنوں کی وجہ سے ہے اس پر شیر غصے سے دہارا اور کہا تو کیا میں یہ نکلوا دوں لومڑی بولی کہ خدا نہ کرے بادشاہ سلامت لیکن اگر آپ صرف پنجوں کے ناخن کٹوا دیں اور سامنے والے تھوڑے سے دانت نکلوا دیں تو آپ کی طاقت بھی بحال رہے گی اور دشمن کا پروپیگنڈا بھی مکمل خاک میں مل جائے گا شیر نے سوچا کہ کہیں سارے جنگل کے اتحادی مل کر مجھ پہ حملہ نہ کر دیں اس نے نا چاہتے ہوئے بھی لومڑی کی یہ تجویز مان لی وہ بھول گیا کہ وہ ایک شیر ہے وہ بس ڈانس اور دوسری محفلوں تک رہنے کا عادی ہو چکا تھا ایک روز شیر شکار کرنے اپنے غار سے نکلا اور ایک ہرن کے پیچھے کئی کلو میٹر بھاگنے کے بعد اس کو قابو کیا لیکن جب اس کے جسم میں اپنے ناخن گاڑنا چاہا تو پنجے میں ناخن نہ ہونے کی وجہ سے پنجا فسل گیا اس نے جلدی سے دانت ہرن کے گلے میں گاڑنے کی کوشش کی لیکن یہ ہر با بھی ناکام ہوا اس جدوجہد کے دوران ہرنی کو بھی علم ہو گیا کہ شیر فارغ ہے یہ بس نام کا شیر ہے تو ہرنی نے شیر کو چار پانچ لاتیں اچھی رسید کر لیں اور وہاں سے بھاگ نکلی شیر نے کئی جانوروں پر قسمت آزمائی لیکن ایک بھی جانور پہ داؤ نہ چلا شام تک بھوک سے برا حال ہو گیا تھا نڈھال شیر گرتے پڑتے اپنے کچھار پہنچا اور اس وقت امید کی کرن دکھائی دی جب اس کو دور سے لومڑی غار میں داخل ہوتی ہوئی دیکھی لومڑی نے بادشاہ سلامت کے آگے نہ سلام پیش کیا نہ عزت دی نہ اس کو ظلِ الٰہی یا عالی جاہ کہا نہ ہی شیر کو شہنشاہ دوران کہا لومڑی نے تنزیہ انداز سے کہا کہ بھوک تو بہت لگی ہوگی شیر نے نقاحت سے کہا ہاں بہت زیادہ تم میرے لئے خورا کا انتظام کر دو میں نے تمہارے ہی مشورے پہ ناخن نکلوائے ہیں اور تمہارے ہی کہنے پہ سامنے کے دانت نکلوائے اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ میرے لئے خورا کا انتظام کر دو لومڑی نے یہ سنا تو ایک لمبا قہقہ لگایا اور شیر کو ایک لات رسید کر کہا اے بے وقوف چوپائے کوئی کسی کے لئے کچھ نہیں کرتا ہاں تمہارے ساتھ چونکہ ایک تعلق ہے لہٰذا میں تیرے لئے گوشت تو نہیں لیکن گھاس کا انتظام کر سکتی ہوں یہ سن کر شیر کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا اس نے لومڑی پہ اچانک حملہ کیا لیکن لومڑی پہلے سے ہی تیار تھی وہ وہاں سے ہٹی اور شیر جو نڈھال تھا اس جگہ گر پڑا کچھ دن بعد لومڑی شیر کے پاس پھر آئی شیر بے ہوشی کے عالم سے دوچار تھا اس نے لومڑی کو دور سے دیکھا تو چلا کر کہا مجھے گھاس کھانا بھی منظور ہے اللہ کے لئے کہیں سے میرے لئے گھاس کا انتظام ہی کر دو اب تو میں گھاس کے لئے گھومنے کے بھی قابل نہیں رہا لومڑی نے شیر کی یہ بے بسی دیکھی تو لومڑی کی آنکھوں میں جیت کی چمک واضح دکھائی دی لومڑی نے شیر کو تنزیہ کہا کہ گھاس بھی تب ہی مل سکتی ہے جب تم موں سے میاؤں کی آواز نکالو یہ سن کر شیر کا جی چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں دھنس جائے لیکن جس کو اپنے وقار سے زیادہ اپنی جان عزیز ہو اس کی زمین میں دھنس جانے کی خواہش پوری نہیں ہوا کرتی چنانچہ شیر نے اپنا جی کڑا کر کے اپنے موں سے میاؤں کی آواز نکالی اور پھر رحم طلب نظروں سے لومڑی کی طرف دیکھنے لگا لومڑی نے حکارت سے اسے دیکھا اور کہا کہ یہ میاؤں کی آواز تم نے ٹھیک نہیں نکالی تم کچھ دن ریاض کرو پریکٹس کرو جس دن سے تم میاؤں کی صحیح آواز نکالنے میں کامیاب ہو جاؤ تو اس دن سے تم کو گھاس باقیدگی سے ملنا شروع ہو جائے گی آخری اطلاع آنے تک شیر اب تک میاؤں میاؤں کی آواز نکالنے میں کافی دسترس حاصل کر چکا ہے یہ شیر کوئی اور نہیں ہے بلکہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کو کفار نے فہاشی روشن خیالی شباب مجروں کرکٹ میچوں کے پیچھے لگا کر بھگا بھگا کر دوڑایا ہوا ہے اتنے دلکشت کنڈوں میں پھنس کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھول بیٹھی ہے کہ وہ ایک شیر ہے اس کے لئے آج کفار نے ایک ناکارہ شیر میں تبدیل کر دیا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی کامل توفیق عطا فرمائے اور اپنے آپ کو پہچاننے کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین دوستو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو شیر ضرور کیجئے آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلھوڑوں کو اجازت دیجئے اللہ حافظ